موسیقی موسیقی ملتی ہے تو میں اس میں جائزمن رائز بنایتا ہے کیا جائزمن رائز آپ کو کسی بھی سٹور میں مل جائے گا تو آپ اس کو رائز کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں اگر آپ کو جائزمن رائز نہیں ملتی ہے تو پھر آپ لوگ جائزمن رائز میں تھوڑا سا گارلک رائز بنا لیں یا کچھ بھی کریشن کرلیں آپ لوگ نہیں تو انشاءاللہ تالہ میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ سے وہ شیئر کر رہا ہوں گی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اور آپ لوگ ایسی میری چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بتایا کریں تو آپ لوگ تو پتہ ہیں آج کل بہت زیادہ پریشن ہے بچوں کے محکس چل رہے ہیں اس وجہ سے مجھے بہت جنگی کوئی بنانی پڑتی ہے مرحال آج رسائیڈ ہوا ہے کہ آج کیا بنایا جائے تو آج بچوں نے اور میرے میاں صاحب نے بھی فرمائش کی ہے کہ آج کیمہ بھرے کریلے بنایا جائیں آئیے میں آپ کو اس کی چیزیں دکھاتا یہ ہے ہمارا ایک کیجی مٹن ہاتھ کا کٹاوہ کیمہ اس میں بارک کیمہ ہم لوگ یوز نہیں کرتے کیونکہ میرے بچوں کو اور میرے میاں کو کٹاوہ کیمہ پسند ہے تو آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ چکن کا کیمہ لیں بیف لیں میں نے مٹن لیا ہے یہ رکھا یہ شانی یہ ہاف کیجی یہ کریلے ہیں کریلے کا میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں یہ میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو خرچ کے دھویا ہے خرچ کے ساف کیا ہے پھر نمک لگا کے اس کو جو ہے میں نے چھوڑا تھا دو گھنٹے تک اس کے بعد دو گھنٹے تک رکھ چھوڑا تھا پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے تھنڈے پانی سے اچھا کچھ لوگ اس کو ڈھوٹ میں رکھ دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو تھنڈے پانی میں ایک گھنٹے کیلئے رکھتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے آپ پیسے کر لیں بہرحال میں نے اس کو کچھ دیر نمک پیلے پانی میں ڈال کے مل مل کے دھوکے اس کو ساف سترہ کر کے بیچ سے کٹ لگا کے اس کے سارے بیچ وغیرہ نکال لیا ہے تو ہمارا جو یہ کریلے ہیں یہ ہاف کے جی ہے صفائی ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ کیا تماشا بن گیا اوکے جی آدھا پاو ٹماٹر لیا ہے ہم نے آدھا پاو ہم نے پیاز لیا ہے آہ سوری ہاں اور یہ ہم نے آدھا کلہ سنلی ہے چار بڑے کھانے کے چمچ کچھ ہری مرچیاں ہیں اور یہ ہمارا جو اور کائن کہے کہیں گے فیوریٹ ہری دھنیا تو تھوڑا سامے کیمے کرے لیں کے بارے میں وضاحت کر لیں مجھے تھائی بیز کری کے بارے میں بھی میری دوستوں نے پوچھا تھا کہ ہم کی چکن کے ساتھ بنائیں یا نہ بنائیں تو میری پیاری بہنے اگر آپ لوگ چکن کے ساتھ بنانا چاہتی ہیں تو بنائیں لیکن اس کا جو ایتھینٹک ایک تیسٹ جو ہوتا ہے وہ بیف کے ساتھ ہوتا ہے باقی آپ کی مرضی ہے تو چلیں جی پھر میں کچن میں چلتی ہوں چھوڑے رہے سینی خان کے ساتھ سینی خان کے کچن میں ہم جو پکاتے ہیں ہم وہی دکھاتے ہیں اب میں آپ کو اگلا سٹیپ دکھاتی ہوں کچن کی درف چلتے ہیں جی آج میں بنا رہی ہوں ایتھینٹک کیمہ بھرے کریلے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے کڑھائی لیے اور اس میں ایک کپ بھر کے بلکہ ڈیڑھ کپ بھر کے ہم نے تیل جا گیا تیل گرم ہو گیا اب اس سٹیپ پہ ہم ڈالیں گے کریلے کریلے کو میں نے بتا دیا ہے چھیل کے یا کھورچ کے آپ نے ساف کرنا ہے اس کے بعد نمک لگا کر کچھ دیر کیلئے رکھ دینا ہے اگر آپ کی گھر میں ڈھوپ ہے تو آپ ڈھوپ میں کر لیں نہیں تو آپ ڈھنڈے پالی میں ڈھوٹن ڈھنٹے کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کی کرواہت کم ہو جائے گی بلکہ ختم ہو جائے گی اور یہ ریسپی جو ہے میری مرمومہ جنتی میری والدہ کی ریسپی ہے اور یہ بڑی ایک ٹیڈیشنل ڈشو میں سے ایک ہے اور بڑے ہمارا روایتی یہ کھانا ہے اور اس کو آج اگر جو بھی میرے نئے ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کریں اور جو میرے پرانے فوڈی ٹامنیز ہیں میری دوستیں ہیں میری بہنیں ہیں میرے بھائیں ہیں میرے ماں باپ جیسے بزرگان ہیں اللہ ان کو رحمت سے رکھے صحت کے ساتھ رکھے ان کے لیے وہ یقینی اس ریسپی کو سمجھ گئے ہوں گے اور جب وہ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے تو بہت زیادہ انجوائی کریں گے اور جو نئی میری پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور جو نئے بچے ہیں جو فوڈز کھانے پکانے کا یا کھانے کا شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہیں کہ آپ میری ریسپیز کو ضرور ٹرائی کریں اس والے کو تو ہم بنا رہے ہیں کیمہ بھرے کرے لیں میں نے مٹل کا کیمہ لیا ہے آپ لوگ کی مرضی ہے آپ چکن میں کریں اگر آپ کے بچوں کو چکن میں پسند ہے چکن میں کریں بیف میں پسند ہے بیف میں بنائیں میری فیاملی کو میرے بچوں کو مٹن میں پسند ہے تو لہٰذا میں مٹن میں بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارا تو وہی کہنا ہے ہم جو پکاتے ہیں وہی ہم دکھاتے ہیں تو ہاں جی تو اب دیکھیں اس کو ہم نے جو ہے بہت اچھی طریقے سے فرائی کر کے اس وقت تک فرائی کرنا ہے میرے پیارے دیکھنے والے میری بہنیں میرے بھائی میری فرائن جب تک کہ اس کا کلر ٹھوڑا سا چینج نہ ہو جائیں کچھ لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ کے بھی بناتے ہیں کیمہ کرے لے لیکن کیمہ بھرے کرے لے کی اپنی ہی ایک شان اور آپ میرے ریسیپی سے ٹرائی کریں انشاءاللہ تعالی آپ بہت داد وصول کریں گی اور بہت انجوائے کریں گے تو جڑے رہیں سیمی خان کے ساتھ سیمی خان کی کچن سے پھر میں آپ کو اس کا اگلا سٹیپ دکھاتی ہوں جب تک میں یہ فرائی کر لوں یہ دیکھیں جی کافی اب تک کریلوں کی شکل جو ہے چینج ہو گئی ہے میں نے یہ ڈیپ فرائی کیا ہے آپ کی مرضی آپ لوگ جیسے فرائی کریں اگر شیلو کرنا چاہتی ہیں تو شیلو کریں اب اس سے دیکھیں کافی اب تک اس کی کرواہت میں انشاءاللہ کمی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا سا لائٹ گولڈن سا کلر ہو گیا ہے ہم بنا رہے ہیں کیمہ بھرے کریلے مطن میں ٹھیک ہے جی اب چونکہ میں کوئی چیز ضائع نہیں کرتی ہوں اس ستیج پہ ہم اس کا فلیم بن کر دیتے ہیں اب میں اس کو تھنڈا کروں گی اس وقت تک کے لیے میں آپ کو فٹا فٹ کیمہ فرائی کر کے دکھاتی ہوں کہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں بتاؤں گی اس کو کیا کرنا ہے جوڑے ہیں ہمارے ساتھ سینی خان کے ساتھ سینی خان کے کچن سے پھر میں آپ سے تھوڑی دیر میں ملتی ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تیر ہم نے زائع نہیں کرنا ہے اب میں یہ کچھ سوکھے وہ ڈال رہی ہوں گرم مسالے لیے تھوڑی سی کونٹیٹی میں زیرا لیا ہے گرم مسالے میں تمام جیزیں جائیں گے ہم ابھی کیمہ کو ہم تھوڑا سا فرائی کر رہے جب تک کہ ہمارے کرے لے جہیں کیا ہو رہے ہیں کھنڈے ہو رہے ہیں ادھرک لیسن کچھ ہم اس میں یوز کریں گے کیمہ کی فرائی کے لیے اور کچھ گریبی کے لیے یوز کریں گے چھانا ہلڈی دیلے گا اب اس میں ہاف تی سپون ہمارا ہلڈی دا رہا ہے یاد رہے ہیں ہم نے ایک پلو مطن لیا ہے ہاتھ کا کھٹا ہوا کیونکہ میری سامنی کھٹا ہوا کھٹا ہوا پسند کرتی ہے اب یہ سارے مسارے ڈال کے ہم نے تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے اچھا نمک چونکہ ہم نے بہت سارا ڈالا ہے ادھر بھی کہیں گے شاہر میں کریلے میں تو نمک ذائقے کے دوار سے ڈالیے گا اور شروع میں تھوڑا خولہ ہاتھ رکھئے گا اب نمک بھی جا رہا ہے اس میں خولہ ہاتھ اس لیے رکھئے گا کہ ابھی کچھ پروچسس باقی ہیں یہ ماشاءاللہ ایک اچھی سی خوشبو آگئے اب ہمارا یہ قیما پورا ایک کلو مطن کا قیما جا رہا ہے اب اس لیے میں نے اچھی سی جنائی کرنی ہے اچھا میری ہمیشہ سے عادت ہے یہ ویڈوٹ ویڈوٹ کیا کہتے ہیں شانہ ہڈیوں کے بغیر تھا لیکن میں نے اسے تھوڑی سی ہڈیاں ایکسٹر ڈالی ہے چونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں تھوڑا سا بچوں کے لیے ہیلت کے باہر سے اس کا ہڈیوں کا جنوز بھی چلا جائے وہ میں بعد میں نکال لوں گے اس کو لیکن اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو کر لیں ایکچولی جو میرا کھانے پکانے کا جو فوکس ہوتا ہے جو میں کہتی ہوں کہ ہم وہی پکاتے ہیں جو ہم پکاتے ہیں وہی ہم دکھاتے ہیں تو کھانا جو میں اپنے بچوں کی پسند سے بناتی ہوں تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں بچوں کی پسند سے بنائیں بچوں کو ساتھ لگا کے رکھیں جیسے میری والدہ ہمیں اپنے ساتھ کچن میں لگا کے رکھتی تھی اس طرح بچوں کی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی دیکھیں پڑھنا کھئی بچوں نے ہر وقت تو نہیں آپ پڑھنے بٹھا سکتے اس تھوڑا سا ان کو اپنے ساتھ کچن میں رکھنے ان کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہو جائے ان کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ جائے کہ کس طرح چیزیں بنتی ہیں کس طرح میری ماں پکایا کرتی تھی تاکہ پڑھائی کے ساتھ ان چیزوں میں بھی پرفیکٹ ہو جائے اور داد حاصل کرے جہاں بھی جائے اپنے ماں باپ کا نام اوچا کرے انشاءاللہ تو چھنے جی جب تک کہ میں کیمے کی بھرائی کرتی ہوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں اچھا جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کہاں تک پہنچا ہے کیمہ جو ہم فرائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چیز میں آری ہے ماشاءاللہ میرے بیٹے کی کیا بات ہے جیسے میرے بیٹے کی رونا کھے اللہ تعالی سب کے گھروں میں یہی رونک رکھے اور جس کو اللہ پاک نے نہیں نوازا آئے میں دل سے چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ان کے بھی دامن بھر دے خوشیوں سے رحمتوں سے برکتوں سے جو میرے رب کی رضا ہم سب اس پہ شاقر ہیں اچھا جی آپ کو دھیان گئے ہیں میں نے اس میں صرف ادرک لحسن خلدی اور مرچ کے ساتھ کیمے کو صرف بنائی کیا ہے تاکہ اس کا کچھا پن مرجے ادرک لہسن کا حلدی کا ٹھیک ہے جی کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب اس سٹیج پہ یہ صرف ہے دردرہ یعنی کہ موٹا موٹا اس کو میں نے خوٹ لیا ہے اور یہ ہری مرچی جائے گی کٹھی بھی اب جب کس نے تیل نے اپنا کمے سے نکل کے باہر آ گیا ہے اور بتا رہا ہے کہ سیمی خان آپ کی بنائی پوری ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے تو اب آپ جو ہیں اگلے سٹیپ کے طرف جائیں تو جی میری پوری فیاملیز میری پیاری پیاری سہنیاں میرے بھائی میری بہنیں میرے امی پاپا جیسے بزرگان اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی دیں اور جو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محفرت کریں سینی خان کے کچن میں بن رہا ہے مطن کیمہ بھرے کرے لیں ان کی والدہ کی سٹائل میں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سٹائل میرے کچن سے نکل کے آپ کے کچن تک جائے گا میری ریسیپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ جو سوف جو میں نے اس میں ڈالا ہے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کا سالل سے تیل باہر آجائے تو آپ کو خس پلاس کیمی کی بھنائی ہو گئے اب میں آپ کو اب یہ میں بن کر تھی ہوں سورا اور اب میں اگلے سٹیپ کی طرف جاتی ہوں پھر میں آپ سے تھوڑی دیر کی بار ملتی ہوں جوڑے رہے سینی خان کے ساتھ سینی خان کے کچن میں پھر میں آپ سے اگلے سٹیپ دکھاتی ہوں تھوڑی دیر میں ملتی ہوں جی جناب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ پیاس کہاں گیا سینی نے شروع میں پیاس دکھایا تھا تو اب جو ہے کیمہ فرائی ہو گیا ہے جب تک تھنڈے تھنڈا ہو رہے پیما اور کریلی بھی تھنڈا ہو رہے اب ہم اس میں بھرائی کریں گے تو تب تک میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو تھوڑا سا گریبی بنا کے دکھا دوں تو آئے میں بسم اللہ ہمارے رہیں اچھا دیکھیں وہ سارا جو تیل جو میں نے لیا تھا دیپ فرائی کیا تھا کرینے کو وہ تیل جو بچا وہی میں یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگ وہی تیل یوز کیجئے تو اب ہم گریبی بنا رہے میرے میرے بہن بھائی آپ لوگ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ اور بہت لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں تو آپ ٹرائی کریں میری ریسیپی ہمیشہ ہر کھانے بڑے ڈیفرین ہوتے کیجئے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو یقین کریں یہ میرے ایسے آپ لوگ مجھے دعا دیں گی کیا چیز بتایا ہے سینی خان میں تو چلیں جی جب تک کہ پیاس 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 میں بڑی گرمی ہے تو پی میں آپ سے تھوڑے دیر میں ملتی ہوں بسم اللہ و تو بعد بڑی میں دูھ بڑی سور بڑی موسیق سور مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بہنیں میرے فرینز پیاری پیاری سہنیاں کہ میں نے جو کیما فرائی کیا تھا تو اس کو میں نے بہت زیادہ اس میں مسالے ایڈ نہیں کیے تھے تو اب میں ڈال رہی ہوں پھر دوبارہ سے آدھا چمچ شلدی آدھا چمچ پہلے میں نے اس میں ڈالا تھا ٹھیک ہے تین کھانے کے بڑے چمچے میں نے اچھک لہسن اس میں ڈالا ہے آدھا پاؤ ٹماٹر ڈالا ہے میں نے ایک بہت دکھا تھا لیکن میں نے ادھا پاؤ ڈالا ہے اور اسی ہی ساپ سے ایک بڑا پیاز لیا ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں جائے گا بھونہوہ پیسا ہوا زیرہ ایک کھانے کے چمچ میں انگاز نہیں ہوگی آپ لوگ انداز میں آپ لوگ کو دکھا دیں چمچ کا دیکھیں جی اس چمچ سے بھر کے آپ نے بھونہوہ پیسا ہوا گھر کا زیرہ لینا ہے خوشک پیسا ہوا بھونہوہ دھنیا لینا ہے ایک کھانے کے چمچ بھر کے آپ کو یاد رہے جب میں کیمہ پرائی کر رہی تھی تب میں نے کھڑے گرم مسالے ڈالے تھے تو این میں ہم لوگ جب یہ اچھی طریقے سے میش ہو جائے گا ایک جان ہو جائے گا یہ سارا کچھ تو پھر ہم آپ سے ملیں گے تو جب تک اس کو ہم پکنے چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتی ہوں کہ میرے قیمہ جو ہے دیکھتی ہوں کہ میرے قیمہ جو ہے مٹن کا اگر ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ہم کریلے میں بھنائی کرتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جوڑے رہیں سینی خان کے ساتھ سینی خان کے کچن میں آپ کی اپنی بہن کا کچھن آپ کی دوست کا کچھن اور انشاءاللہ میری ریسیپی کو ٹھائی کریں یہ میرے گھر سے اور میرے کچھن سے نکل کے آپ کی گھروں تک پہنچے گی تو پھر میں ملتی ہوں تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں میں آپ کو بھر کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح اس کی بھرائی کرنی ہے کیمہ کریلے کی کہ یہ ایک کام آپ لوگ پہلے کر لیا کریں اور جیسے کہ میں آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز میں میں اپنے بیٹی کو تو بچوں کو ساتھ رکھتی ہوں تو ہمارے تو کامرامین شایان خان ہوتے ہیں لیکن کامرے کی پچھے جو بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ میری بیٹی شاہانہ ہوتی ہے اب دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے ہم نے بھر لیا ہے ایک میں آپ کو بھر کے دکھا دیا ہے باقی ہم نے تیار کر لیا ہے اس میں کوئی ثابت مسالہ نہیں جانا چاہیے صرف کیمہ جانا چاہیے شاہانا اس کو خوڑ کرو یہ دیکھیں آپ یہ دھاگا لیں آپ اور ساتھ کسی کو لگا لیں اپنے بچوں میں سے یا جس کو بھی لگانا چاہیں آپ لوگ اور اس طرح سے اس کو مضبوطی کے ساتھ بند کرتے ہیں دھاگے کے ساتھ یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہوگا لیکن یقین جانے اس میں آپ ضرور اپنے بچوں کو شامل کریں یا آپ کے گھر میں میڈز ہیں یا گھر میں کوئی ایک اور بہن بھائی کوئی ہیں تو ان کو ملا لیں اپنے ساتھ اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں یقین جانے بس شوق ہونا چاہیے آپ کو اور بس ایک مزدہ ٹریڈیشن ہمارا بھرے کیمہ کرے لیں اکثر جب نئی نئی شادی ہوتی ہے مہمان آتے ہیں گھر میں یا کوئی اچھی سی دعوت ہو اس میں ایک دشاپ لوگ یہ بھی بنا لیں جہاں آپ بہت سائی چیزیں بناتے ہیں اور جو مزہ مل جل کے کام کرنے میں ہیں جو مزہ مل کے رہنے میں ہیں تو وہ مزہ تو اکیلے رہنے میں ہے ہی نہیں اللہ کا شکر ہے میرے بچے جو ہے ایک بہت بڑی میرے لئے بلیسنگ ہے اور آپ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھے اتنا کامیاب کیا ہے ماشاءاللہ ڈے بائی ڈے یہ دیکھیں کتنے مزے کا کام ہے اور کتنا انٹرسٹنگ ہے چھانا ٹائٹ کی جگہ میری بچی ماشاءاللہ پرفیکٹ ہوتی جا رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ آپ لوگ بھی بچوں کو لگائیں ہماری اممہ ہمیں اپنے ساتھ لگائے کرتی تھی میری ماں جنتی زبردست آج اس کی بابا کتنے خوش ہوں گے کہ ایسے تو ان کی گھر والی بناتی تھی آج اس کی بیٹی نہیں بنایا ہے ماں کے ساتھ ملکے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے کیما کے ریلے بھر گئے اب جو باقی بچے ہیں اب میں آپ کو کچھن میں ملتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں اس کو کیا کرنا ہے بسم نیرمان لینی یہ دیکھیں وہ جو میں نے گریبی آپ کو بتایا تھا ماشاءاللہ سب کچھ مکس ہو گیا ہے اب میں نے اس پہ ہری میں ہی ڈال دیئے اچھا خیال دیں میں نے بھی تک سکورٹ نہیں ڈالا ہے اس سٹیج پہ ہم نے کساوہ گرم مسالہ ڈالنا ہے ایک ٹی سپون جانا مسالہ جائے گا اب ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے باقی بچے ہوئے کیموں میں عادتا ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اب یہ اس میں چلا جائے گا ٹرانسفر ہو جائے گا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک مزیدار سی چیز ہے ایک بہت یونیک ڈیفرنٹ ریسیپی ہے عام طور پر خواتین کریلے کو کاٹ کے بھی بنا لیتی ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے ریوائی تھی خانوں میں سے کیا ہے شاہلا ایک ٹھیک ہے پٹا اب بچے مسالے میں سے ٹماٹر اور یہ وہ جیسے میری بیٹی بھی کرتی ہے تو آپ نے بہت اچھا اس کو مکس کرنا ہے کیمے کی پہلے پھنائی کرنی ہے ہم منا رہے ہیں کیمہ بھرے کرے لے ملک دیکھیں کتنا بہترین ہو گیا کٹاوکیمہ جب اس کا دانیں آتے ہیں کیمے کے موہ میں بڑے مزے کا لگتا ہے اب پیسے میں کیمے میں اتنے مزے کا نہیں لگتا ہے آپ چکن سے بھی چاہیں تو بناس تکتے ہیں چکن کیمے کے کا لیکن بے سکری طور پر میری فیاملی جو ہے میری سسرال اور میں کا دونوں میں کٹاوکیمے کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں اب میں نمک چکھوں گی اب میں تھوڑا سے نمک ڈالوں گی آپ لوگ حضب زائقہ ڈالیں گے نمک اپنی فیاملی فیتبار سے میں اس میں ملچ بھی ڈالتی ہوں پسی بھی دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور اور ایک چمچ ہم تھوڑا ٹیکھا کھاتے ہیں تو ہم ٹیکھا مرچ زیادہ استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی فیاملی اور بچوں کے اعتبار سے کیجئے گا دیکھیں کوئی بھی مسالہ نظر نہیں آرہے کچھ بھی نظر نہیں آرہے زبردست پہلے کیمے کی بھنائی ہو گئی ہے اور خوشبودار ڈش تیار ہے اب میں آپ کو تھوڑ دیر میں ملتی ہوں اس کو تھوڑا ساور بھون لوں کھیکیم آپ کو کررے ڈال کے دکھاتے ہوں تو جوڑے رہے ہیں سیمی خان کے ساتھ سیمی خان کے کچن میں یعنی کہ آپ کپنا کچن انشاءاللہ میری ریسیپی کو ٹرائے کریں جو مجھے نئے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے سبسرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور آپ لوگ اپنی بھی کوئی فرمائشہ ہیں تو مجھے آپ لوگ ان باکس میں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ میں وہ بھی پوری کروں گی تو پھر میں آپ کو اس کا لائسٹ دکھاتی ہوں پروسس کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جو دیکھیں سارا تیل آگے اوپر ماشاءاللہ جس اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ آپ کا زپردست گریبی تیار ہے بسم اللہ الرمانرین اس سٹیج پہ ہم کریلے ڈال رہے ہیں ایسی لا جواب ریسپی میں نے آپ لوگ سے ٹرائے کیا آپ لوگ بنائیں کھائیں اس میں تھوڑا سے پانی دینا چاہنا اور مجھے دعائیں دیں کوئی چیز ہم نے ضائع نہیں کرنی ہے دلپر سے نہیں کرنی ہے بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے ہمارے مردوں کی ہمارے جو ہیں آپ دیکھیں جی اس کو ہولے ہولے کرنا جذباتی بلکل نہیں ہونا ہے اور اب اس کو ہم دس پانچ منٹ دھمپے دیں گے میں نے بہت تسلی سے اتمنان سے آپ لوگوں کو ریسپی شیئر کیا ہے دیکھ لیں اتنی کوئی زبردست خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے ڈھکنا دینا شاہنا کرائی کی کہ جی اب ہم لوگ اس کو شاہنا ڈھکنا دیجئے اب اس سٹیج میں ہم اس کو پانچ منٹ دھمپے رکھیں گے اور پھر میں آپ سے اب ٹیبل پر ملتی ہوں سرف کر کے دکھاؤں گی تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ یعنی سینی خان کے ساتھ سینی خان کی کیچن میں انشاءاللہ یہ مزدار سی ریسپی آپ کی گھروں میں جائے گی آپ لوگ ٹرائے کریں اور دادھ حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارا تیار ہے کیمہ بھرے پریلے زبردستہ جیسے کہ میں آپ کو ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ مکمل بتا دیا ہے تو میں یقین کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گی اور اتنا ہی انجوائے کریں گے جیسے آج ہم میری فیملی انجوائے کریں گی تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو بنایں اور انجوائے کریں جوڑے رہیں ہمارے ساتھ ہم جو کہتے ہیں ہم جو کھاتے ہیں ہم وہی دکھاتے ہیں جناب جو ہم نے آج کھانا ہے وہی ہم نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کیے ماما اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے گھر کی روٹی بھی کھا سکتے ہیں چپاتی بھی کھا سکتے ہیں نام کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ کو جیسے لچے ہیں شیر مال شیر مال شیر مال اور ہمارے کھانوں کو چوڑا کریں اس میں برکت دیں میں سب کے لئے دعا کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں خوش رہیں عباد رہیں ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے لئے دل میں جگہ دیں ایک دوسرے کی تاریخ بھی کیا کیجئے ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کیا کیجئے میرے بچوں کے لئے بھی دعا کریں کہ وہ جتنا ساتھ دیتے ہیں اور میں تمام بچوں سے مخاطب ہوں کہ پلیز بچوں آپ لوگ جو بھی مائے آپ لوگ کے لئے بنایا کریں پلیز بھر کے کھانوں کو بھی کھائیں اور مائے آپ لوگ بھی بچوں کو بہت اچھے طریقے سے بنا کر اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کر کے بھی خوش ہو کے بنائیں خوش ہو کے کھائیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا گھر دستخان سب چوڑا رکھیں اور آپ لوگ کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ لوگ کی محبتوں کی وجہ سے میں دے بائی دے اللہ تعالی نے مجھے بہت برکی دی ہے میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ لوگوں کا دیکھنے کا شکریہ پیار بھری کمنٹس کا شکریہ تو پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو نیکس ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسپی بنا کر تکھاؤں گی پاکستان زندہ بار موسیقی